نمشکہ دوستو آن سبی کا بہت بہت سو آگیتے ہیں ہمارے سیٹیوب چینل خوش آز زندگی میں تو آج کی سیٹیوب میں ہم خاص بات کرنے والے ہیں کہ آپ کو پوجہ پارٹ کے دوران کن چیزوں کا خاص دھیان رکھنا چاہیے اور ساتھی ساتھ آپ کو گھر کے مندر میں کون سے شامان یا کون چیز نہیں رکھنی چاہیے تو چلی بینہ کس دریگے اپنے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہاں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ نئے ہیں اور ابھی تک ہماری چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہماری چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا جس سے آپ کو ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیپیکیشنز ملتی رہے تو چلی بینہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو واشو ساسٹ کے مطابق گھر میں مندر ستھاپت کرنے کے لیے عشان گوڑیانی کی اتر پروف دشا کو چننا چاہیے اور واشتو کے مطابق کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں پوجہ گھر میں رکھنا شروع نہیں مانا جاتا ہے تو آئیے واشتو کے انصار جانتے ہیں گھر کے مندر اور پوجہ پارس جوری خاص باتیں تو واشتو کے مطابق کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں پوجہ گھر میں رکھنا شروع نہیں مانا جاتا ہے جیسے کی گھر میں پوجہ ستھل پر کبھی بھی کھنڈت مورتیاں نہیں رکھنی چاہیے اور واسطو شاستر کے انصار شنک نات سے کسی بھی ستھان کی نکراتمکتہ کو دور کیا جا سکتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں شنک ہوتا ہے وہاں لشمی کا واس ہوتا ہے اور گھر میں شنک رکھنے سے واسطو دوشوں سے چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے اور ساتھی ساتھ دھن کی پرابتی بھی ہوتی ہے اور شنک کو کبھی بھی زمین پر نہیں رکھنا چاہیے واسطو کے انصار شیوڑنگ کو ہمیشہ ریشمی کپڑا بچھا کر اس کے اوپر ہی رکھیں اور شیوڑنگ کو بینہ ریشمی کپڑوں کے رکھنے سے واسطو دوش کی سمبھابنا ہوتی ہے اور اس کے ہی ساتھ ہی ساتھ گھر میں آرتی تنگی بھی ہوتی ہے اور واسطو کے مطابق اگر گھر میں شیوڑنگ کی ستھاپنا کرنا چاہتے ہیں تو اکیلا شیوڑنگ نہیں بلکہ شیو پریوار کی مورتی رکھنا شب مارا جاتا ہے اور واسطو شاست کے انصار پوجہ گھر میں کبھی بھی پوروجو کی تصویریں نہیں رکھنے چاہیے اگلا بھگوانی کسی پتما یا مورتی کی پوجہ کرتے سمیں آپ کا موہ پور دشا میں ہونا چاہیے اور یدی پور دشا میں موہ نہ کر سکیں تو پشت مشاہ میں موہ کر کے پوجہ کرنی بھی اچت ہوتی ہے اگلا واسطو شاست کے حساب سے پیلے ہرے یا پھر ہلکے گلابی رنگ کی دیوار مندر کے لئے شب ہوتی ہے حالانکہ دھیان رکھیں کہ مندر کی دیوار کو ہرا کبھی نہیں ہونا چاہیے اگلا کئی بار ہبن یا انوستان کرانے کے بعد بچی ہوئی پوجہ سامگری گھر کے مندر میں رکھ دیتے ہیں جبکہ ایسا کرنا واسطو کے حساب سے صحیح نہیں ہوتا ہے بچی ہوئی سامگری کا پریوک کرنا یا جل میں بہانا اچت مانا جاتا ہے اور کلش کی بینہ پوجہ ادھوری ہی ہوتی ہے اور زیادہ لوگ کلش کو زمین پر رکھ دیتے ہیں تو ایسا کرنے سے واسطو دوش اتپن ہوتا ہے اس لئے کلش کو ہمیشہ تھالی میں رکھنا چاہیے تو آج کیسے ویڈیو کے لئے پس اتنا ہی اگر آپ کو مارے ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیس نمہر چینل کو لائک سسکرائب اور شیئر کریے گا ملتی میں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں تک تک لیں نمشکار اور اپنا دھیان